ہمارے وزیراعظم امریکہ گئے وزیراعظم امریکہ گئے ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہم بھی چاہتے کہ بھارت انڈیا اور یو ایس اے کے تعلقات اور اچھے ہوں اب تو ہم سٹریڈیجک پارٹنر ہیں اب تو ہم اگریمنٹس میں شیرڈ ویلیوز کا ذکر کرتے ہیں مگر ہمارے وزیراعظم جب امریکہ میں تھے تو دو باتوں کا مجھے باعتراض ہے اممان اگر کوئی ملک کا وزیراعظم فورنٹور پر جاتا ہے اس پر تفسرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے مگر وزیراعظم پدان منتری موڈی میں مجبور ہوں آپ کی بات کو یہاں پر رکھنے کے لیے ایک یہ کہ نریندر موڈی نے پہلی پر اس کانفرنس نو سال میں میڈیا کے سامنے آ کر کی نو سال میں کوئی میڈیا ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا کوئی میڈیا کے لوگ نہیں ہاں وہ ایک سیلیکٹڈ میڈیا کا گروپ ہے جیسا ایک انٹریو لینے والے پوچھا موڈی جی آپ کو عام پسند ہے کٹنے کے پسند ہے یا چوسنے کے پسند ہے موڈی جیسا ایک ریپورٹر کچھ ہے آپ اپنے جیب میں بٹوار رکھتے ہیں کئی کو دھر کو دھنگانا ہونا اس سمائے نہیں مگر وہاں کی ایک ریپورٹر نے وال سٹریٹ جرنل کے ایک ریپورٹر نے بھارت کے وزیر آزم سے جو سوال کیا دیش کے پدھان منتری مجھے بڑی تکلیف ہوئی بڑی پیڑا ہوئی کہ اس طرح سے آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نو سال سے بھارت کے وزیر آزم پدھان منتری ہیں تین سو ایمپی آپ کے پاس ہیں اور آپ سے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کام کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے آپ کیا کریں گے دیش کے پدھان منتری میں خوش ہوتا اگر آپ سے سوال ہوتا کہ آپ اس دیش سے آتے ہیں جہاں پر پچاس فیصد آبادی بھارت کی اٹھاویس سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے میں خوش ہوتا اس بات سے کہ اگر ریپورٹر آپ سے سوال کرتی کہ بتائیے میکن انڈیا میں آپ نے کیا کیا بنایا میں خوش ہوتا اگر ریپورٹر آپ سے پوچھتی کہ کیا آپ نے پانچ ٹریلین ایکانومی کے اس ترگیٹ کو حاصل کر لیا میں خوش ہوتا اگر اس فارن ریپورٹر آپ سے بولتی کہ بھارت میں انفلیشن کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا میں خوش ہوتا اگر ریپورٹر آپ سے پوچھتی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیرزگار اگر نوجوان ہے تو بھارت میں اس کی بیرزگاری کے لیے آپ کیا کیے مگر اس ریپورٹر نے نو سال کے وزیراعظم تین سو ایم پی رکھنے والے وزیراعظم سے پوچھا مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کہا کر رہے ہیں تو ہمارے وزیراعظم نے کہہ دیا کہ ہمارے ڈی ای نے میں ڈیمکریسی ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہے پدان منتری سچائی کو میں اب بیان کر رہا ہوں کیا منیپور میں تین سو چرچس کو جلا دیا گیا کیا وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے تین سو چرچس منیپور میں جلا دیے گئے کیا اترکاشی میں مسلمانوں سے نہیں کہا گیا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ تمہارا بائیکارٹ کیا جائے گا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے وزیراعظم کیا آپ کا جلدی کا ایمپی نے نہیں کہا کہ مسلمانوں سے کوئی خریدو فروغ مت کرو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے وزیراعظم کیا آپ نے سی ڈبلو کا خانون مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے مانورٹی ویل فیر کا بجٹ آپ نے چالیس فیصد کم کر دیا کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے آپ نے مولانا ازاد فیلو شیپ کو ختم کر دیا الف سنگھ ایک سماج کے لیے اب کوئی مسلمان بچہ فیلو شیپ اور پی ایش ڈی نہیں کر پائے گا کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے پدان منتری ڈسکریمنیشن یہی بھی ہے کہ آپ کے 306 امپی میں ایک مسلمان امپی نہیں ڈسکریمنیشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں پتا پدان منتری پھر آپ نے کیوں کہا یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ سے اس طرح کا سوال وال سٹریٹ جرنل کے جرنلس نے کر دیا ہم تو امید کریں گے کہ بھارت کے جرنلس بھی پپا جی سے اس طرح کا سوال کریں گے کریں گے نہیں کریں گے نہیں معلوم مگر افسوس ہوا دیش کے پدان منتری آپ سے اس طرح کا سوال ہوا دوسری بات جو دیش کے پدان منتری وزیراعظم نے وہاں کی کانگریس کو تخریر کی جس میں امریکہ کے پارلیمنٹ آپ بولتے ملی ہے تو پھر دیش کے پدان منتری آپ یہ بتاؤ کہ اگر پچھتر سال کی آزادی جو ہم کو منا رہے ہزار سال کی غلامی سے ملی تو پھر انگریس تو دو سو سال حکومت کیے کیے نا کیا مراکھا لوگوں کی حکومت نہیں تھی کیا پیشواؤں کی حکومت نہیں تھی کیا چولاز کی حکومت نہیں تھی کیا ویجے نگرہ کی حکومت نہیں تھی کیا یادوہ حوصلہ کی حکومت نہیں تھی کیا غلام جس کا نام ملک امبہ اس کی حکومت نہیں تھی پدان منتری آپ کہاں بول جاتی ہیں آپ کالی ایک ہی آنکھ سے دیکھتے بس ودگاہ